اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیرت پوڈکاسٹ رسول اللہ کی باتیں ہم آپ سے کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ باتیں کرتے کرتے میراج النبی پر پہنچ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت سے لے کر یہ بار ماہ نبی سال ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ کو اعلانِ نبوت کیے ہوئے بارہ سال گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کی رحمتوں سے اس کائنات کی سیر پر نکلے ہوئے ہیں پہلے آسمان دوسرے آسمان کی گفتگو ہم کرتے ہیں چھٹے آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس حوالے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ سیشنز کیے ساتھ میں آسمان پر جب جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں تو جبریل دربادے پر دستک دیتے ہیں ساتھ میں آسمان کے پوچھا جاتا ہے کون ہے جواب میں جبریل کہتے ہیں میں جبریل ہوں سوال کیا جاتا ہے اکیلے ہیں یا ساتھ کوئی ہے جبریل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پوچھا جاتا ہے کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں جبریل کہتے ہیں کہ بلائے گئے ہیں ساتھویں آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے بڑی محبت اور عزت کے ساتھ رسول اللہ ساتھویں آسمان پر پہنچے تو یہاں پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اپنے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا دوست آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے انبیاء کا باپ ابراہیم علیہ السلام کے مطالق قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ کریم فرما جائے کہ میں نے ابراہیم کو مختلف کلمات سے آزمایا مختلف باتوں سے آزمایا جس میں وہ کامیاب ہوئے تو میں نے انہیں امام الناس بنا دیا انسانوں کا امام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس ہے اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا میری اولاد میں بھی نبوت کا اہدہ ملے گا تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں یہ اہدہ تمہاری اولاد میں فرما برداروں اور میرے حکم پر چلنے والوں کو دوں گا کیونکہ میں یہ منصب ظالموں کو نہیں دیتا کمال یہ ہے ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے بعد تمام انبیاء آپ کی اولاد میں آئے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے اسماعیل بڑے صاحب زادے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق ہوگی اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کے معنی وہی ہیں جو عبداللہ کے معنی عربی میں ہیں اللہ کا بندہ تو یعقوب علیہ السلام کے اولاد بنی اسرائیل کہلائی آپ کے بارہ بیٹے تھے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے تو جب ہم بات کرتے ہیں عبریم علیہ السلام کی اولاد میں دو بڑے قبیلوں کی تو ایک بنی اسرائیل کہلاتا ہے اور دوسرا بنی اسماعیل کہلاتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ نے کموں بیش ستر ہزار نبی بیجے جناب یعقوب علیہ السلام ان کے بعد یوسف علیہ السلام اور یہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اللہ کریم نے نبیوں کے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء جن پر اللہ نے نبوت ختم کر دی مکمل کر دی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے الہامی دین ہیں انہیں ابراہیمی دین کہا جاتا ہے یعنی جب ہم کہیں کہ ابراہیمی دین تو اس میں یہودیت بھی آ جائے گی اس میں مسیحیت بھی آ جائے گی اس میں اسلام بھی آ جائے گا اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت چی باتوں میں آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام ادیان تمام الہامی دین ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی جیسی عزت اہمیت اور ویلیو دیتے ہیں سب کے لئے بہت سب سے محترم نبی نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو محترم نبی مانا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہیں تو آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے الف رے الف کے اوپر پیش ہے کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں الف واؤ رے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا بادشاہ نمرود تھا نمرود بہت بڑے جسم کا مالک تھا اسے نمرود جسیم بھی کہتے ہیں ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ تو نمرود بابل اس زمانے میں کہلاتا تھا عراق کی وجہ اور بابل اس زمانے کے یعنی قدیم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک بابل ہے اور یہ بڑا موڈرن سٹی تھا اس زمانے میں بھی اور اسے دنیا کا سب سے بڑا شہر اس زمانے میں مانا جاتا تھا تو اس پہ حکومت تھے نمرود کی نمرود خدای کا دعوے دار تھا وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور اس نے ایک فصیل بنائی ہوئی تھی اپنے اس چہر کے اردگرد جس کا رقبہ ایک سو انتیس کلومیٹر تھا سو ایک سو انتیس کلومیٹر سکوئر کے ایریا میں پوری دیوار بنی ہوئی تھی اور ہم بات کر رہے ہیں کموں بیش چار ہزار سال پرانی بلکہ چار ہزار سال پرانی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں ریسورسز اور علاقے کا آپ اندازہ کر لیں اس نے اپنی فصیل کے اوپر جگہ جگہ سیکیورٹی گارڈ یا فوجی پیرا دیتے تھے اور فصیل کے بلکل باہر اس نے بقاعدہ ایک خندق کھوڑ کر اس میں پانی بھی چھوڑا ہوا تھا تاکہ اکسیسیبل ہی نہ رہے سو پہلے اس پانی کی خندق کو گروس کرنا ایک بہت بڑا مارکہ تھا اور اس کے بعد فصیل تھی اور فصیل پر فوجی بھی موجود تھے نمرود ایک اور کام یہ کرتا تھا کہ اس نے تمام اسباب تمام چیزوں پر اس کا قبضہ تھا جو پھل، سبزی، خوراک، جانبر پالے جاتے تھے وہ الٹیمیٹلی پہنچا دیے جاتے تھے نمرود کے محل میں اور نمرود اپنی مرضی سے انہیں ڈسٹیبیوٹ کرتا تھا اپنی قوم، اپنی لوگوں میں اور یہ اس کے مرضی کے مطابق ہوتا تھا اس نے ایک اور کام یہ پکڑا ہوا تھا کہ نمرود لوگوں کو ایک نمائندہ گروپ کو اپنے محل میں بلاتا تھا اور ان کو اپنے ہاتھ سے اناج، پھل اور یہ کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتا تھا اپنی انعاقی تسکین کے لئے نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمرود کا نام نمرود بن کوش بن سام بن نو ہے نو اللہ علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمرود بابل کے بادشاہوں کا کہا جاتا تھا اور اس کا نام تہمہ بن صفا تھا اس نمرود کا جس کا دکھئے قرآن کریم میں ہے جس کا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا تو ایک دن جب لوگوں کو اکٹھا کر کے اناج یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لئے سیلیکٹ کیا گیا تو اس گروپ میں ابراہیم علیہ السلام بھی آگئے کتار لگی ہوئی تھی لوگ نمرود کے سامنے جاتے تھے نمرود ان سے پوچھتا تھا کہ تم تمہارا رب کون ہے وہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ تم ہمارے رب ہو تو اپنی انا کی تسکین اور خوش ہو کر نمرود ان کو یہ پھل، فروض، کھانے پینے کی چیزیں گوشت، گندم یہ چیزیں دیا کرتا تھا یا اس کے ہر کارے دیتے تھے اس کے اپروول پر کرتے کرتے ایک نوجوان بھی نمرود کے سامنے آیا نمرود نے پوچھا اس نوجوان سے تمہارا رب کون ہے اس نوجوان کا جواب نمرود کے لئے بڑا غیر متوقع تھا اس نوجوان نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے نمرود کو یہ جواب بڑا عجیب لگا لیکن اپنی عقل اور چلاکی کے ساتھ اس نے جواب دیا یہ تو میری طاقت ہے میں جسے چاہوں موت کی سزا دے دوں جسے چاہوں زندہ چھوڑ دوں ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں اللہ کے دیئے ہوئے فہم عقل سمجھ فراست اور علم سے کر رہے تھے جب اس نوجوان نے یہ دیکھا کہ فیرون نے میری بات کا جواب کسی اور رنگ میں دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج اور چاند کو نکالتا ہے اگر تم رب ہو تو میرا مشرق سورج سے چاند نکالتا ہے تم مغرب سے چاند نکال کر دکھاؤ یہ سنتے ہی ہوش اڑ گئے نمرود کے اور یہ سیچویشن تھی جیسے کہتے ہیں نا کہ کاتو تو لہو نہ نکلے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیونکہ یہ حقیقت تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور میں محتاج ہوں اس کائنات کے مالک کا لیکن اپنی طاقت اپنے روب اپنے اختیار اقتدار میں وہ خدای دعویدار تھا اب اس کو جواب تو نہیں سجا ابراہیم علیہ السلام کو اس نوجوان کو سیٹسفائی کرنے کے لئے جو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں تھا وہ نہ سورج مغرب سے نکال سکتا تھا نہ یہ اس کی طاقت تھی تو اس نے غصے میں نراز ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو اناج یا کھانا نہیں دیا اچھا اب یہ وہ زمانہ ہے کہ ساری چیزیں جو بھی ڈیولپ ہوتی ہیں پالی جاتی ہیں پیدا کی جاتی ہیں گروہ کی جاتی ہیں وہ ڈیپوزٹ کرا دی جاتی ہیں نمرود کے محل میں یا اس کا جو بھی گوڈاؤن سٹاک روم ہے اس میں اور وہاں سے راشننگ ہوتی ہے سو اگر آپ نے وہاں جمع کروا دی ہے تو اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے اگر نمرود یا اس کے ہر کارے آپ کو دیں گے تو آپ کے لئے کھانے پینے کا سمان ہوگا ورنہ آپ کے پاس کھانے پینے کا سمان بھی نہیں ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور بجائے اگر اللہ پر یقین تھا بجائے کوئی منت سماجت کرتے نمرود کی کہ کھانے پینے کو کچھ مل جائے اللہ پر یقین کرتے ہوئے وہ بغیر کسی سمان کے نکل پڑے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے رستے میں انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا اپنا جو بھی چادر ہوگی رمال ہوگا تھیلا ہوگا جس میں وہ سمان کیری کرنا ہوگا اس میں مٹی کا ڈھیلا رکھا اور گھار آ کر اپنی چارپائی کی قریب رکھا اور سو گئے اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کا ڈھیلا اس لئے لیا کہ جاتے ہی گھر والوں کو یہ نہ محسوس ہو کہ ابراہیم خالی ہاتھ آئے ابراہیم سو گئے ابراہیم کے گھر والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے وہ چیل آؤٹھایا جب اٹھے ابراہیم علیہ السلام سو گئے تو بڑی عالی گندم صرف روٹی تیار تھی تو انہوں نے پوچھا اپنے گھر والوں سے کہ میں تو کچھ لے کر نہیں آیا انہاج گھر میں تھا بھی نہیں تو یہ کہاں سے آیا انہوں نے کہا آپ ہی لے کر آئیں آپ نے جو تھیلہ رکھا تھا اپنی چارپائی کے قریب ہم نے تو وہ اٹھایا تو اس میں بڑی عالی قسم کے گندم تھی اور اس کو پیس کے آٹھا بنایا اور کھانا بنا لیا گیا یہ تھا وہ یقین جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا کیا تھا اللہ کے چنے ہوئے نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے وہ مٹی کا ڈھیلہ بڑی عالی گندم میں تبدیل کر دیا اس کمال پہ کہ میرا بندہ مجھ پر یقین کر کے خالی ہاتھ لوٹا ہے رزق کی منت سماجت نہیں کی اور اس نے مجھ پر بھروسہ کیا رزق کے لیے اسباب تو ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیے جو اس زمانے میں اس وقت کی مجبوری حضورت تھی اس کے باوجود جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کا ڈھیلہ اٹھایا اور گھر چلے گئے اور اللہ کی قدرت نے اس مٹی کے ڈھیلے کو بڑی عالی گندم میں تبدیل کر دیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یوت کی بات ہے جوانی کی بات ہے اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے جلیں گے اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائیں نہ کہ گمراہی کی طرف اللہ کریم ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے